یاد رکھئے ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے پاس اس کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے ہم چاہے محفل میں کریں تنہائی میں کریں لوگوں کے سامنے کریں اکیلے میں کریں کہیں بھی رہ کر کے کوئی بھی کام اگر ہم کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کے فرشتے ہیں اس کو نوٹ کر رہے ہیں ایک مثال کے ذریعے سے میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا آپ دیکھیں کسی رائلوے اسٹیشن پر چلے جائیں وہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں کسی بس سٹینڈ یا ائرپورٹ پر چلے جائیں وہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں کسی سونے کی دکان میں یا کپڑے کی دکان پر چلے جائیں وہاں ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے معمولی آپ ای ٹی ایم کو لے لیں وہاں پر بھی ہماری ریکارڈنگ ہو رہی ہے ہم کتنے گھنٹے اور کتنے منٹ کتنے سیکنڈ ای ٹی ایم میں رہتے ہیں کہاں سے ہم ای ٹی ایم کارڈ نکالتے ہیں کون سے کپڑے ہم نے پہنے ہوئے ہیں اور کس طرح کا لباس ہم نے پہنا ہوا ہے ساری چیزیں ای ٹی ایم کے اندر ریکارڈ ہو رہی ہیں کیمروں کے اندر ہر چیزیں ریکارڈ ہو رہی ہیں اگر کوئی کرائم ہوتا ہے اگر کوئی جرم ہوتا ہے تو انہی ریکارڈنگ کو نکالا جاتا ہے انسان دیکھ لیتا ہے کہ جرم کس نے کیا ہے ذرا سوچئے اور اندازہ لگائیے معمول ای ٹی ایم کاغذ کے پتوں کے لیے کاغذ کے ٹکوں کے لیے اور ریلوے اسٹیشن اور ائرپورٹ اور پھر اس کے بعد بس اسٹینڈوں کے اندر جرم کو روکنے کے لیے حکومتوں نے لوگوں نے اپنے طور سے کیمرے نصب کیے ہوئے ہیں بھلا یہ بتلائیے اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کو پیدا فرمایا ہے زمین کو آسمان کو سورہ چاند ستاروں کو درخت پہاڑ سمندروں کو اور کل مخلوقات کو پیدا فرمایا ہے جب انسان ایک معمول ای ٹی ایم کی حفاظت کے لیے کیمرے لگا سکتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنانے کے بعد یا ہم کو پیدا کرنے کے بعد کیا ہمارے پیچھے کوئی ریکارڈنگ سسٹم نہیں ہے جواب یہ ہے کہ ہاں ہماری بھی ریکارڈنگ ہو رہی ہے ہم چاہے محفل میں کوئی کام کریں چاہے تنہائی میں کوئی کام کریں ہماری ہر چیز کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے آئیے قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن باتوں کو بیان کیا ہے وہی آیتیں میں آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں قرآن کریم کا پہلا مقام ہے سورہ انفطار سورہ نمبر 82 آیت نمبر 10 اور 12 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِذِينَ وَإِنَّا عَلَيْكُمْ لَحَافِذِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ ایک اور جگہ سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَا يَلْفِذُ مِن قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ہماری زبان سے کوئی لفظ نکلتا نہیں اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کو نوٹ کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کو ریکارڈ کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ دو فرشتے بیٹے ہوئے ہیں دائیں اور بائیں دو فرشتے ہیں ہماری ہر چیز کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے انسان یہ سمجھتا ہے تنہائی میں بیٹ کر کے یہ سوچتا ہے کہ میں یہ جو برائی کر رہا ہوں اسے دیکھنے والا کوئی نہیں اسے ریکارڈ کرنے والا کوئی نہیں ایسی بات نہیں ہے اللہ کی قسم ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں ہماری ہر چیز کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے ہم کہاں بھاگیں گے کیا کریں گے کس طریقے سے اپنا بچاؤ کریں گے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم تنہائی کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں نہ کہ برائی ورنہ نیکیاں برباد ہو جائیں گی قرآن کریم کا دوسرا مقام ذرا آئیے ہم غور کرتے ہیں ہم کوئی اچھا کام یا برا کام تو کر لیتے ہیں لیکن بھول جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بھولتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے اور کل قیامت کے دن ہمارے سامنے اور سارے کے سارے ریکارڈ پیش کیے جائیں گے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا سورہ نمبر سترہ آیت نمبر تیرہ اور چودہ میں ارشاد فرمایا وَكُلَّ انسانٍ أَلزَمْنَاهُ طَائِرَهُ ہم نے ہر انسان کا عمل اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے جسے ہم قیامت کے دن ایک کتاب کی صورت میں نکالیں گے اور وہ اس کتاب کو کھلی ہوئی دیکھے گا ہم اس سے کہیں گے اپنا نام عامال پڑھ لے آج تو خود ہی اپنا حساب کرنے کو کافی ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے گلے میں لٹکائے رکھا ہے ہمارے نام عامال ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں ہماری ہر چیز ریکارڈنگ ہو رہی ہے کل قیامت کے دن اس کو ہمارے سامنے رکھ دیا جائے گا اور کہا جائے گا دیکھ لے اپنا حساب و کتاب خود ہی دیکھ لے خود ہی پڑھ لے کیا تو دنیا کے اندر کیا کرتا تھا سب سے پہلے فرشتے اپنی ریکارڈنگ پیش کریں گے دوسرے انسان کے گلے میں جو چیز لٹکی ہوئی ہے وہ اس کے سامنے پیش کیا جائے گا اب تیسرے نمبر پر جو چیز پیش کی جائے گی انسان کے تعلق سے زمین بھی گواہی دے گی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم سورہ زلزلہ آیت نمبر ایک سے پانچ میں ارشاد فرمایا اِذَا زُلزِلَتِ الْأَرْضُ زِلزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ اَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا زمین بھی ہمارے خلاف ہو جائے گی یَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا زمین اپنے اخبار ہمارے سامنے پیش کرے گی یعنی کون سے سن میں کون سے مہینے میں کس مقام پر دن میں یا رات میں اور کس گھڑی میں کس لمحے میں ہم نے کون سے گناہ کے کام کیے تھے یہ زمین بھی ہمارے خلاف گواہی دے گی ذرا سوچئے اور اندازہ لگائیے کہ ہماری ہر چیز کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے کل قیامت کے دن جب انسان کے سامنے ساری ریکارڈنگ پیش کی جائے گی فرشتوں کی ریکارڈنگ اس کے سامنے ہوگی زمین کی ریکارڈنگ اس کے سامنے ہوگی اس کے گلے میں جو چیز لٹکائی گئی تھی وہ بھی اس کے سامنے ہوگی تو انسان کیا کرے گا دنیا میں جھوٹ بولنے کا عادی تھا تو رب کے سامنے بھی جھوٹ بولے گا لیکن اللہ تعالیٰ کیا کرے گا زبان کو بند کر دے گا قرآن کریم سورہ یاسین سورہ نمبر چھتیس آیت نمبر پینسٹھ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ زبان کو بند کر دے گا مو کو بند کر دے گا ہم ان کے مو کو بند کر دیں گے وَتُقَلِّمُنَا عَيْدِهِمْ یہ ہاتھ یہ پیر ہمارے خلاف گواہے دیں گے ذرا اندازہ لگائیے ہماری ہر چیز ریکارڈ ہو رہی ہے یہاں تک کہ ہمارے خلاف ہمارے ہاتھ ہو جائیں گے ہمارے آنکھیں ہمارے خلاف ہمارے کان ہمارے خلاف ہمارے ہاتھ پیر ہمارے خلاف ہو جائیں گے یعنی وہ رب کے سامنے گواہے دیں گے یاد رکھیے جو بھی ہم اپنے آنکھوں سے گناہ کرتے ہیں اپنے کانوں سے گناہ کرتے ہیں اپنے ہاتھوں اور پیروں سے گناہ کرتے ہیں جسم کے کسی بھی حصے سے گناہ کرتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ تمام ہمارے خلاف گواہی دیں گے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی